اسلام علیکم بہت عرصے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں چڑیاں مجھے ان چڑیوں کو ان لائنوں پر بیٹھے دیکھ کے اپنی انگلیل کی کوپی کی لائنز زیادہ آگئی یہ کچھ زیادہ ہے لیکن ہوتی وہ چار لائنز تھی اور ہموں کے اوپر لکھتے تھے یہ ہمارے آڑو کا پریڈ ہے کوئی پھل نہیں ہے شکر ہے موسم بہت اچھا ہو گیا سارے پودے اس طرح سے نکھر گئے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں کتنی پولوشن ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو پلانٹس کا اوریجنل گرین کلر ہوتا ہے وہ ڈسٹی سا ہو جاتا ہے تو جب بارش پڑتی ہے تو اس کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ ان کے اوریجنل کلر کیسے ہیں یہ ہمارے مسمی ہے ان کی اصل رنگ جو ہے یہ تو سردیوں میں نظر آئیں گے ابھی تو بہت چھوٹے ہیں یہ اورنجیز ہیں یہ بھی اورنجیز ہیں یعنی کہ یہ پوری لائن جو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ساری سٹرکس کی ہے اور وہ چڑیاں پھر دوبارہ سے آ گئی ہیں اور مجھے لگتا ہے میں نے ان کی طرف موبائل کیا تھا تو یہ ڈر گئی تھی میرا موبائل اتنا ہونچا تو نہیں گیا تھا تو یہ دیکھیں اور بھی ان کی فرینڈز آ آ گئی اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنی اچھی ان کی تعمیو ہے ان کا اور یہ ساری ان کی پتہ نہیں کونسی میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ جو ہمارے درخت ہیں ان کے اوپر درختوں کے اوپر اکثر بہت ساری جو پرندوں کے گھونسلے ہیں بہت ساری ایسی نسلوں کی چڑیاں اور پرندے نظر آتے ہیں جو میں نے بہت کم دیکھے ہیں یہاں پہ گھر ہیں ان کے اور یہ مروض کا ہمارا درخت ہے اس کو بھی ابھی کوئی مروض نہیں لگا اس طفح موسن میں گرمی کی شدت کچھ زیادہ تھے اس لیے پھل کافی متاثر ہوئے ہیں اور اتنا اچھا پھل نہیں لگا اس طفح یہ بارش ہویا تو یہ اس کی ایک ٹہنی جو ہے یہ نیچے ٹوٹ کے گر گئی ہے خیر ہم اس کو رپیئر کر لیں گے یہ دوبارہ سے جھوٹ جائے گی اور انشاءاللہ گروہ کرے گی اور گرمی کی صورتحال کی وجہ سے آپ جو دیکھیں یہ پتے سو گئے ہیں ہم جب زیادہ پانی دیتے ہیں پھل دار پودوں کو تو زیادہ پانی دینے کی وجہ سے پھر یہ جو پھل ہوتے ہیں یہ پھل اس طرح سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس لیے میری ابھی اس سال تو میری یہ کوشش تھی کہ ہم پلانٹس کو بچائیں یہ دیکھیں نا کس طرح سے گرمی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا تو پھلوں کو میں نے اتنا کوئی اس طرح اہمیت نہیں دی میری اہمیت یہ تھی کہ اس طرح پودے بچائیں پلانٹس کو زیادہ پانی دیتی رہی ہوں تاکہ کم از کم یہ سرسبز رہیں اور یہ سرسبز ہی ہیں الحمدللہ لیکن پھل جو تھے وہ ان کے کچھ فراب ہو گئے پانی زیادہ دینے کی وجہ سے پھل کٹ پٹ گئے تھے کچھ بچ بھی گئے ہیں جتے نصیب میں ہوتنے ہی ملتے ہیں ملتے ہیں